آج ہم بات کریں گے جمہو کشمیر اور ساتھ ہی ساتھ پورے نورٹھ انڈیا کے سپیشل ڈی جی اینکی تریپارٹی صاحب سے جو کی اس سمیں سیار پی ایف کی نورٹھ انڈیا کی کمان کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ہم ان سے یہ جانیں گے کہ اس سمیں امرناتھ یاترہ جو ہے پہلی جولائی سے شروع ہونے والی ہے تو سیار پی ایف کا جمہو کشمیر سٹیٹ پولیس کے ساتھ ایک شانہ بشانہ ایک اہم رول رہتا ہے انٹرنل لا آن آرڈر کو منٹین کرنے کا تو ان سے یہ جانیں گے کہ کس طریقے کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس سمیں انہوں نے بنا رکھی ہے منٹین کر رکھی ہے تاں کی جو بھار سے شردالو ٹورسٹ جو بھی پورے جی اینکی میں آ رہے ہیں ان کو کس طریقے کی سہولیات ملیں گی جی تریپارٹی صاحب جہاں تک امرناتھ یاترہ کا پرشن ہے یہاں پر سیار پی ایف کی بھونکہ کافی مہتپون ہے اور پچھلے سالوں سے لگاتار ہم لوگ یہ ڈیوٹی کرتے آ رہے ہیں مکھ روپ سے سرکشہ کی جمعہ داری اسطھانی پولیس کی ہوتی ہے جمعہ کشمیر پولیس کی سہیتہ کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں سیار پی ایف کے ساتھ ساتھ بی ایس ایف اور بھارتی سینہ بھی امرناتھ یاترہ میں اپنا یوگدان دیتی ہے لیکن سیار پی ایف کو جو ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ سیدھے سیدھے جنتہ سے جڑی ہوئی ہے اس لیے اس کی اہمیت اپنے آپ میں زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یاتری کیمپ کی سرکشہ راستوں کی سرکشہ یاتریوں کو سرکشی تیک سستان سے دوسرے سستان پر لے جانا یہ جو اہم ڈیوٹی ہے اس کو سیار پی ایف کرتی ہے اور پچھلے سالوں میں بھی ہم نے کیا ہے اس بار کچھ ہماری بھوم کا تھوڑی سے اور بڑھی ہے اور لکھنپور سے لے کر امرناتھ کی جو پویتر گفہ ہے وہاں تک پورے راستے پر ہماری نگاہ رہے گی جنتہ کی سرکشہ اور ان کی سردھا کے لیے ہم پوری طریقے سے کٹی بدھ ہیں ابھی حالی میں جمع کشمیر پولیس کے ساتھ ہم لوگوں کے کئی بیٹھکیاں ہو چکی ہیں اور کس پرکار سے سرکشہ ورستہ پدان کی جائے گی اس پر کافی ورستار سے چرچہ ہو گئی ہے اپنے ادھکاریوں کی بھی میں نے بیٹھا یہاں پر لی تھی اور کل ملا کر اس سال بھی ہم اسی پرکار سے ڈیوٹی کریں گے جیسے پہلے کرتے آئے ہیں اور پتیک یاتری کو سرکشہ درشن کروانے کے بعد ہی یہاں سے جانی دیا جائے گی جی تیپاٹی صاحب جس طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ آپ اس سمیں جو سٹیٹ پولیس ہے لوکل پولیس ہے اس کے ساتھ رہے کہ آپ کا انٹرنل سیکیورٹی کو مضبوط کرنا آپ کا فرض ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ پتیک یاتری کی جمعواری ہے پتیک یاتری جو یہاں پہ ٹوریسٹ جو بھی یہاں پہ جمعو کشمیر میں آئے گا آت کی جمعواری ہے کہ اس کو سرکشت جمعو کشمیر کے بارڈر سے کروس کروایا جائے تاکہ وہ یہ سوچ لے کے جائے کہ جمعو کشمیر جو جگہ ہے وہ بلکل سیکیورٹ ہے جو کہ ان کے دماغ میں ایک غلط سوچ بیٹھی ہوئی تھی ایک اور آپ سے اہم پرشن یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سمیں جو آروپی ہے ہمارے جمعو پروونس کی وہ دی گئی سی آر پی ایف کے حوالے کی گئی ہے تو کیا کشمیر اور آگے لے لڈاک یا جو بھی دسٹرب ایریاز ہیں وہاں کی آروپی بھی سی آر پی ایف کو سوپی جائے گی دیکھیں جہاں تک لڈاک کی بات ہے وہاں تو ہماری اپاستیتی بہت کم ہے اور نہ ہی وہاں پر اس پرکار کی کوئی پریستیتی ہے جہاں تک کشمیر گھاٹی کا پرشن ہے یہاں پر ہم بہت سے اسطحانوں پر انیک ورشوں سے آروپی کرتے آ رہے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے نیشنل ہائیوے ون اے پر ہماری آروپی ہے کوئی شندونی چھتروں میں بھی ہم آروپی کا کارکر رہے ہیں اور پہلے سے کرتے آ رہے ہیں جمعو ڈیویزن میں جو آروپی ہم کو دی گئی ہے اس سے بھی پہلے ہم یہاں پر آروپی کرتے آئے ہیں اور آروپی ڈیوٹی آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت مہتفون ہے تاکہ ہمارے مارگ سرکھت رہ سکیں ایک اہم رول ہے جس طریقے سے آپ نے یہ بتایا کہ آروپی جو ہے جمعو پروونس میں تو تھی اب کشمیر پروونس کی بھی آروپی جو ہے وہ کیا سی آر پی ایف کے حوالے کی جا چکی ہے یا کی جائے گی آنے والے فیچر میں نہیں جیسے میں نے بتایا کہ کشمیر میں تو ہم کری رہے ہیں لیکن جمعو ڈیویزن میں بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے رامبن تک ہم نے وہاں پر اپنا کام شروع کر دیا ہے آروپی کا اور کچھ چھیتروں میں بھی نکٹ بھاوش میں آروپی جمعو کا جو بچا ہوا چھیترہ ہے رامبن سے لے کر جواہر ٹینل تک وہاں بھی آروپی کا کاری جو ہے سی آر پی ایف جلدی ہی ٹیک آور کرنے جا رہے گی جی تری پاٹی صاحب ایک اور اہم پریشن آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ابھی پیچھے چھتیس گڑھ میں اور نکسلی آٹیک ہوئے کافی سی آر پی ایف کے جوان جو شہید ہوئے ان کی بھرپائی تو نہیں کی جا سکتی ان کی کمپنسیشن میں کیا سٹیٹ گارمنٹ نے جو رول اپنایا ہے جو دے گی دے گی کیا سی آر پی ایف کے اندر بھی کچھ ایسے ایک فکس ہیں تاکہ ان کے جو پریوار ہیں آنے والے سمیں میں اچھی شکشہ پردھان کر سکے یا ان کو کہیں اچھی جگہ سٹل کیا جا سکے ایسا بھی کچھ ایک قانون ہے سی آر پی ایف کے اندر جی ہاں بلکل ہیں سی آر پی ایف میں جو بھی ہمارے جوان شہید ہو جاتے ہیں ان کے پریوار کے ایک صدس کو نوکری دینے کے لیے ہمارا ویباہ کٹی بدھ ہے یہاں تک آپ نے دنتے وارا کی بات کہی ہے اسی سمیں گھوشنا ہوئی تھی کہ ایک مہینے کے اندر اندر ان کے پریوار جنوب میں یدی وہ اتصف ہیں تو ان کو سی آر پی ایف میں یا کسی ان سنگٹھن میں نوکری دے دی جائے گی اور یہ کاروائی پون ہو چکی ہے جس سے کہ ہمارے جوانوں کا منوبل بنا رہے اور ایسی گھٹنائیں یدی پی ہوئی ہیں جس میں ہمیں کافی دھکا بھی پہنچا ہے لیکن پھر بھی جہاں تک سی آر پی ایف کی بات ہے اس کا منوبل ابھی بھی پوری طرح سے موچا ہے اور دیس سیوا کیلئے جو بھی کارے ہمیں دیا جا رہا ہے اس کو ہم پوری نسٹھا کے ساتھ کرنے کا پیاس کر رہے ہیں جی جس طرح تریپارٹی صاحب ایک اہم چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ آپ نے اس جہاں پہ آپ اس سمیں ایک ہیڈ ہیں وہاں پہ اہم چیز دیکھنے کو یہ ملی ہے کہ آپ اپنے اس جتنا بھی جمہو کشمیر یا نورتھ انڈیا جو آپ کے اندر جس کی قیادت کرتے ہیں وہ پورے ایک پریوار کی طرح آپ نے رکھا ہوا ہے آپ کی اپروچ اتن لوگوں کی اپروچ آپ تک بڑی ایزی لی ہے کسی طرح کی بھی ان کو پریشانی آئے تو وہ آپ تک اپروچ کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز بڑی اہم دیکھی گئی ہے کہ کہیں ان کا منوبل نہ ٹوٹے اور کیونکہ کہیں کوئی جو جمہو کشمیر میں بیٹھا ہے جو لاداک میں بیٹھا ہے اس سمیں وہ رہنے والا کنیا کماری کا ہو تو اس کا منوبل لا ٹوٹے اس کے منوبل کو منٹین رکھنے کے لیے کس طریقے سے آپ نے اور ان کا مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا کیا فیسیلیٹیز سی آر پی ایف کے اندر ہیں دیکھئے ان کا منوبل تو اونچا ہے منوبل بنائے رکھنے کے لیے کئی چیزیں ہیں جس میں پرشکشن بھی ہے ایک کاری سنسکرتی بھی ہے اور اس کے اترکت جو آپ نے کہا کی منورنجن کے لیے بھی پراؤدھان ہم اپنے جوانوں کے لیے کرتے ہیں پرتیک کمپنی میں پرتیک اس تھان پر پلاتون لیول پر بھی منورنجن ککش ہمارے کاریرت ہیں جہاں پر جوان پھرست کے چھڑوں میں بیٹھ کر آپ اس میں باتچیت کر سکتے ہیں اپنے منورنجن کے کام کر سکتے ہیں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں پستکیں پڑھ سکتے ہیں یا انڈور گیمز بھی کھیل سکتے ہیں اور اس کے اترکت جہاں جہاں بھی ان کو سلجائیں ملتی ہیں وہاں پر والی بال یا باسکٹ والی اس طرح کے کھیلوں کو بھی پروسان دیا جاتا ہے تاکہ ان کا ایک سوست منورنجن ہو سکے جی ڈی جی صاحب ایک اہم اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک آخری پرشن آپ سے یہ پوچھوں گا کیا لگتا ہے کہ آپ کو اس سمیں کیونکہ آپ اس کی قیادت سی آر پی ایف کی قیادت کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ سی آر پی ایف میں اس سمیں کیا کمی ہے اور اس کو کس طریقے سے پورا کیا جائے اور آپ نے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے ہیں دیکھیں کمیاں تو کسی بھی سنگتھن میں برابر ہم کو دیکھنے کے لیے ملتی ہیں اور ہمارا کامی یہ ہے کہ ہم اپنے کمیوں کو پہچانے اور اس کو دور کریں لیکن کل ملا کر ہم اپنے کارے کے لیے پوری طریقے سے کھڑے اترے ہیں اور جو بھی کار ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے جمہ کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دو تین ورشوں سے ملٹینسی کو کافی حد تک کابو کیا گیا ہے آنکلے یہ اس بات کے گواہ ہیں اور اس میں کہیں کہیں سی آر پی ایف کے دورہ جو خون اور پسینہ بھایا گیا ہے جو شہادت ہم نے دی ہے وہ بھی اس میں کام آئی ہے ہم پرسکشن کے اوپر کافی بل دے رہے ہیں جو روٹیشنل ٹریننگ کا جو سسٹم ہے وہ پچھلے چھے آٹھ مہینے سے کافی مضبوط کیا گیا ہے اور کافی سوچاروں روپ سے ان کو ٹریننگ دی جاری کیونکہ ٹریننگ ہی ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی بل کے لیے بہت آوشک ہے اور وہ اس کو ایفیشنٹ بناتی ہے اور وہی کارگر کاروائی کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے جی ڈی جی صاحب اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ آپ نے بلکل صحیح کہا کہ سی آر پی ایف کا ایک اہم رول رہا ہے خاص کر جمہو کشمیر میں ملٹینسی کو کافی نستے نابوت کرنے میں اور ان کے ارادوں کو نستے نابوت کرنے میں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جسے پچھلے دنوں میں یا پچھلے مہینوں میں یا سالوں میں کچھ دیکھا گیا خاص کر آپ کی قیادت میں جب سے آپ نے اس کمانڈ کو سمالا ہے تو کئی ملٹینس جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور بینہ کسی ہمارے سی آر پی ایف کے جوان کے شہید ہونے کے اور انہوں نے کافی اچھی اچھا رول ادا کیا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر لیڈر اچھا ہو تو آگے جتنی بھی اس کی سینہ ہے وہ اچھی رہتی ہے سینہ پتی اچھا ہونا چاہیے یہ آپ نے بلکل صحیح کہا لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو جائنٹ آپریشنز کے دوران جمہو کشمیر پولیس اور خاص کر ہماری سی آر پی ایف اس کو جائنٹ آپریشن کے دوران کتنے ملیٹنٹس جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور ہمارے جوان جو ہیں وہ کتنے شہید ہوئے ہیں کچھ الگ بھگ کوئی آنکڑا آپ بتا سکتے ہیں جی ہاں دیکھئے پچھلے ورش سی آر پی ایف کے ہمارے گیارہ جوان جو ہیں وہ آتنکوازیوں سے مدھر لیتے ہوئے شہید ہوئے تھے اس ورش ابھی تک ہمارے چار جوان شہید ہو چکے ہیں جہاں تک ملیٹنٹس کی بات ہے تو کمبائنڈ آپریشن میں ہم لوگوں نے ساٹھ سے ادھک ملیٹنٹس کو یہاں پر ان کا صفایہ کیا ہے تو اس پرکار سے ہم یہ پریاس کرتے ہیں کہ ہماری چھتی کم سے کم ہو اور نہ ہو تو بہت ہی اچھا ہے وہی اسی کا ہم برابر پریاس کرتے ہیں اور ملیٹنٹس کے بارے میں دوسری جو فورسز ہیں وشیش روپ سے جمعہ کشمیر پولیس کی ایسو جی جو ہے وہ کافی کارگر ہیں ان کو کافی سوچنائے پرابت ہوتی ہیں اور جب بھی ان کی سوچنائے پرابت ہوتی ہیں تو آرار کے ساتھ جو بھارتی سینہ ہے اور سی آر پی اکھو مل کر کاروائی کرتی ہیں اور اس کے بہت اچھے پریڈام آپ کے سامنے ہی ہیں جی تریپاٹی صاحب ایک اور چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے کشویر میں کہا جاتا تھا کہ گولیاں چلتی ہیں لیکن اب یہاں سٹون پیلٹنگ کا ایک مین مدہ ہے کہ اب سٹون پیلٹنگ ہوتی ہے پتھراب جو ہے وہ ہوتا ہے اور کئی بار ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سی آر پی ایف کے ہاتھوں سے گولی چلی یا ایسا ہوا یا ویسا ہوا تو یہ کس حد تک یہ جو کہیں کوئی ایسے ناسور ہیں وہ یہ غلط ریومر پھیلا کے وائلنس کریٹ کرتے ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک پتھراؤ کا پرشنہ ہے اس کو مخیروب سے جمع کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف ہی اس کا سامنا کرتے ہیں اور سی آر پی ایف نے ابھی تک کسی بھی پرکران میں کوئی بھی مانو ادھکار کا انلنگن نہیں کیا ہے ہمارے اوپر کوئی بھی ایسا آروت نہیں لگا ہے بیچ میں کچھ افواہیں ضرور آئیں لیکن جب ان کی تحقیقات کی گئی تو بات یہ سامنے آئی کہ سی آر پی ایف کے دورہ کسی بھی پرکران کا کوئی مانو ادھکاروں کا انلنگن نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ہم مانو ادھکاروں کا بہت سممان کرتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے دیشواسیوں کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہمارے بیچ کے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اس ہی درشتی سے جو ہے کافی دہرے اور سہیم کا پرچے دیتے ہوئے سی آر پی ایف نے یہاں پر کام کیا ہے اور اس کی سبھی نے سرہنہ بھی کیا جی تری بھاڑی صاحب آپ کے کہنے کا سپش روپ سے جائے نہ کہ ان کو کہیں خراب کیا جائے یہ تھے ہمارے ساتھ این کے تری پارٹی صاحب جو کی ہمارے نورٹھ انڈیا کے سپیشل ڈی جی ہیں سی آر پی ایف کے سینٹرل ریزر پلیس فورس کے اور ہم نے ان سے یہ اہم جانا کی جس طریقے سے ابھی پیچھے کئی ایک شرارتی تتوہ جو ہے وہ ناسود چھوڑتے ہیں کہ وہی سی آر پی ایف کی انوالمنٹ ہے یا کچھ ایسا ہے اور انہوں نے اس پر شبدوں میں آپ نے یہ بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کئی بار ایسا کوئی انکوائری بھی کبھی کوئی انکوائری بھی کی گئی تو اس میں سی آر پی ایف کی کہیں بھی کوئی انوالمنٹ نہیں آئے اور سی آر پی ایف کا مین رول یہ ہے کہ لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو صحیح راستے پر لگانا یہاں کی لوکل پولیس کے ساتھ مل کے کیونکہ ابھی جیسے پرانے ٹائم میں گولیاں چلتی تھی اور اب پتھراب کا اہم یہاں پہ ایک رول ہے تو اس کو بھی بند کرانے میں کہتے ہیں کہ صحیح منشانتی رکھی جائے کسی طرح کا بھی وائلنس نہ کریٹ کیا جائے اور جہاں تک رہی لیل اداک کی بات تو وہاں پہ بھی ایک شانتی کا محول ہے وہاں پہ ان کی اپنی کمپنیز ضرور ہیں لیکن صرف شانتی بحال کرنے کے لیے اور ایک سیکیورٹی کو منٹین رکھنے کے لیے اور ہم نے ان سے یہ جانا کہ منوبل جب کسی دور دراز علاقوں میں جب کسی جوان کا منوبل گرنے لگے تو کس طریقے سے منٹین کیا جاتا ہے اور انہوں نے بلکل ایک اچھے سینہ پتی کی طرح کہا کہ وہاں پہ ہم نے ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کئی سادن رکھ رکھا ہے اندر سپورٹس کا انتظام ہے اس کے بعد اپنا انٹرٹینمنٹ کا انتظام ہے ٹی وی کا انتظام ہے کئی طریقے کے ایسے انٹرٹینمنٹ ہیں جس سے ان کا مائنڈ جو ہے سٹیبل رہے بلکل صحیح رہے کسی بھی طرح کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جوانوں کو کسی بھی طرح کی کوئی کمپنی کوئی کسی طرح کی پریشانی نہ آنے دی جائے اور سب سے ایک اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی سیکیورٹی فورس کی ایک ریڈ کی ہٹی ہے اگر وہ جوان اچھا ٹرینڈ ہوگا تو کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی بڑے سے بڑے پہاڑ کا مقابلہ بڑے آرام سے کر سکتا ہے جو کی ہماری سی آر پی ایف میں بلکل دی جاری اور آنے والے سمیں بھی ان کو اور اور اچھا ٹرینڈ کیا جائے گا جی تری پارٹی صاحب آپ کا ہمارے چینل میں آنے کے لیے دھنے وات